بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں عن سبيل الله انہم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانہم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنده اے نبی آپ کے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافقت عن جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے پس اللہ کی راہ سے رک گئے بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لاکر پھر کافر ہو گئے پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی اب یہ نہیں سمجھتے جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہو یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگا لیں گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں سہارے سے لگائی ہوئیں ہر سخت آواز کو اپنی ہی ہلاکی سمجھتے ہیں یہی حقیقی دشمن ہیں ان سے بچتے رہیے اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سمات کیجئے منافقوں کی مذہمت اللہ تعالیٰ منافقوں کے نفاق کو ظاہر کرتے ہیں کہ گو یہ آپ کے پاس اے نبی آ کر قسمیں کھا کھا کر اپنی اسلام کا اظہار کرتے ہیں آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں مگر دراصل دل کے کھوٹے ہیں فی الواقع رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں ان کا یہ قول بھی ہے مگر چونکے دل میں اس کا کوئی اثر نہیں لہٰذا یہ جھوٹے ہیں اس بات میں کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں یہ سچے ہونے کے لیے گو قسمیں کھائیں لیکن آپ یقین نہ کیجئے یہ قسمیں تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہیں یہ تو اپنے جھوٹ کو سوچ بنانے کا ایک ذریعہ ہیں مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان سے ہوشیار رہیں کہیں انہیں سچا ایماندار سمجھ کر کسی بات میں ان کی تقلید نہ کرنے لگیں کہ یہ اسلام کے رنگ میں کفر کرا دیں یہ اللہ کی راہ سے دور اور بدعامان لوگ ہیں دحاق رحمت اللہ علی کی قرات میں ایمانہم علف کے زیر کے ساتھ ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی ظاہری تصدیق کو اپنے لیے تقیہ بنا لیا ہے کہ قتل سے اور حکم کفر سے دنیا میں بچ جائیں یہ نفاق ان کے دلوں میں اس گناہ کی شومی یعنی نہوست کے باعث رج گیا ہے کہ ایمان سے گھوم کر کفر کی طرف اور ہدایت سے ہٹ کر ضلالت یعنی گمراہی کی جانب آگئے ہیں اب دلوں پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے اور بات کی تہہ کو پہنچنے کی قابلیت سب سلب ہو چکی ہے بظاہر تو خوش رو خوش گو ہیں اس فصاحت اور بلاقت سے گفتگو کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ دوسرے کا دل اٹکا لیں لیکن باطن میں بڑے کھوٹے بڑے کمزور دل والے نامرد اور بدنیت ہیں جہاں کوئی واقعہ بھی رونما ہوا اور سمجھ بیٹھے کہ ہائے مری اور جگہ ہے اشیحتن علیکم یعنی تمہارے مقابلے میں یہ منافق مسلمانوں بخل کرتے ہیں پھر جس وقت خوف ہوتا ہے تو تمہاری طرف اس طرح آنکھیں پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں گویا کسی شخص پر موت کی بے ہوشی تاری ہے پھر جب خوف چلا جاتا ہے تو تمہیں اپنی بدکلامی سے چھیلے ڈالتے ہیں اور مال غنیمت کی حرص میں نہ کہنے کی باتیں کہہ گزرتے ہیں یہ بے ایمان ہیں ان کے آمال غارت ہیں اللہ پر یہ عمر نہایت ہی آسان ہے پس ان کی یہ آوازیں خالی پیٹ کے ڈھول کی بلند بانگ سے زیادہ وقعات نہیں رکھتی یہی تمہارے دشمن ہیں ان کی چکنی چپڑی باتوں اور ثقہ اور مسکین صورتوں کے دھوکے میں نہ آ جانا اللہ انہیں برباد کرے ذرا سوچیں تو کیوں ہدایت کو چھوڑ کر بے راہی پر چل رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقین هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں اور آپ اے نبی دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں ان کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشیں گے بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے یہی وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں انہیں کچھ نہ دو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر چلے جائیں آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو ہر عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا سنو عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے لیکن یہ منافق بے علم ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے منافقوں کی بدخسلتیں ملعون منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے گناہوں پر جب ان سے سچے مسلمان کہتے ہیں کہ آؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے تو یہ منافق تکبر کے ساتھ سرحلانے لگتے ہیں اور اعراض کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں اس کا بدلہ یہی ہے کہ اب ان کے لیے بخشش کے دروازے بند ہیں نبی کا استغفار بھی انہیں کچھ نفا نہ دے گا بھلا ان فاسقوں کی قسمت میں ہدایت کہا سورہ برات میں بھی اسی مضمون کی آیت گزر چکی ہے اور وہیں اس کی تفسیر اور ساتھ ہی اس کے متعلق کی حدیثیں بھی بیان کر دی گئی ہیں ابن ابی حاتم میں ہے کہ سفیان ثولی رحمت اللہ علیہ راوی نے اپنا مودائیں جانب پھیر لیا اور غزب و تکبر کے ساتھ ترچی آنکھ سے گھور کر دکھایا کہ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے اور سلف میں سے اکثر حضرات کا فرمان ہے کہ یہ سب کا سب بیان عبداللہ ابن عبی بن سلول کا ہے جیسے کہ انقریب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ ابن عبی بن سلول اپنی قوم کا بڑا اور شریف شخص تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتے تھے تو یہ کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا لوگو یہ ہیں اللہ کے رسول جو تم میں موجود ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارا اکرام کیا اور تمہیں عزت دی اب تم پر فرض ہے کہ تم اللہ کے رسول کی مدد کرو اور آپ کی عزت و تقریم کرو آپ کا فرمان سنو اور جو فرمائیں بجا لاؤ یہ کہہ کر بیٹھ جائیں کرتا تھا احد کے میدان میں اس کا نفاق کھل گیا اور یہ وہاں سے رسول اللہ کی کھلی نافرمانی کر کے تہائی لشکر کو لے کر مدینہ کو واپس لوٹ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزو احد سے فارغ ہوئے اور مدینہ میں معلخیر تشریف لائے جمعہ کا دن آیا اور آپ ممبر پر چڑھے تو حضب عادت یہ آج بھی کھڑا ہوا اور کہنا چاہتا ہی تھا کہ بعض صحابہ ادھر ادھر سے کھڑے ہو گئے اور اس کے کپڑے پکڑ کر کہنے لگے اے اللہ کے دشمن بیٹھ جا تو اب یہ کہنے کا مو نہیں رکھتا تو نے جو کچھ کیا وہ کسی سے مخفی نہیں اب تو اس کا اہل نہیں کہ زبان سے جوجی آئے بنا کرے یہ ناراض ہو کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا اور کہتا جاتا تھا کہ گویا میں کسی بد بات کے کہنے کے لئے کھڑا ہوا تھا میں تو اس کا کام اور مضبوط کرنے کے لئے کھڑا ہوا تھا چند انساری اسے مسجد کے دروازے پر مل گئے انہوں نے کہا کیا بات ہے تو کہا میں تو اس کا کام مضبوط کرنے کے لئے کھڑا ہوا تھا جو چند اصحاب مجھ پر اچھل کر آ گئے مجھے گھسیٹنے لگے اور ڈانٹ پٹ کرنے لگے گویا کہ میں کسی بری بات کے کہنے کے لئے کھڑا ہوا تھا حالانکہ میری نیت یہ تھی کہ میں رسول اللہ کی باتوں کی تائید کروں انہوں نے کہا خیر اب تم واپس چلو ہم رسول اللہ سے عرض کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے اللہ تعالی سے بخشی چاہیں گے اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں منافقوں کے سردار عبداللہ ابن عبی کا واقعہ قطادہ اور صدی رحمت اللہ علیہمہ فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ ابن عبی کے بارے میں اتری ہے واقعہ یہ تھا کہ اسی قوم کے ایک نوجوان مسلمان نے اس کی ایسی ہی چند بری باتیں رسول اللہ تک پہنچائیں تھیں رسول اللہ نے اسے بلوایا تو یہ صاف انکار کر گیا اور قسمیں کھا گیا انساریوں نے اس صحابی کو ملامت اور ڈاٹ ڈپٹ کی اور اسے جھوٹا جانا اس پر یہ آیتیں اتری اور اس منافق کے جھوٹی قسموں کا اور اس نوجوان صحابی کی سچائی کا اللہ تعالی نے بیان فرمایا اب اس سے کہا گیا کہ تو چلو رسول اللہ سے استغفار کر تو اس نے انکار کے لہجے میں سرحلا دیا اور نہ گیا ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس منزل میں اترتے وہاں سے کوچ نہ کرتے جب تک نماز نہ پڑھ لیں غزوہ تبوک میں رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ عبداللہ ابن عبی کہہ رہا ہے کہ ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینہ پہنچ کر نکال دیں گے پس رسول اللہ نے آخری دن میں اترنے سے پہلے ہی کوچ کر دیا اس سے کہا گیا کہ رسول اللہ کے پاس جا کر اپنی خطا کی معافی اللہ سے طلب کر اس کا بیان اس آیت میں ہے اس کی سند ابن جبی رحمت اللہ علیہ تک تو صحیح ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے اس میں نظر ہے بلکہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول تو اس غزوے میں تھا ہی نہیں بلکہ لشکر کی ایک جماعت کو لے کر یہ تو لوڑ گیا تھا کتوب سیر و مغازی کے مصنفین میں یہ تو مشہور ہے کہ یہ واقعہ غزوہ مریسیع یا غزوہ بن المستلقہ ہے بیحقی میں ہے کہ ہم غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ تھے ایک مہاجر نے ایک انصاری کو پتھر مار دیا اس پر بات بڑ گئی اور دونوں نے اپنی جماعت سے فریاد کی اور انہیں پکارا رسول اللہ سخت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ کیا جاہلیت کی ہاک لگانے لگے اس فضول خراب عادت کو چھوڑ دو عبداللہ ابن عبی بن سلول کہنے لگا اب مہاجر یہ کرنے لگ گئے اللہ کی قسم مدینہ پہنچتے ہی ہم ذیعزت ان ظلیلوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے اس وقت مدینہ میں انصار کی تعداد مہاجرین سے بہت زیادہ تھی گوباد میں مہاجرین بہت زیادہ ہو گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ کو جب ابن عبی کے اس قول کا علم ہوا تو انہوں نے رسول اللہ سے اس کے قتل کرنے کی اجازت چاہی مگر رسول اللہ نے روک دیا مسلم احمد میں زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں میں نے جب اس منافق کا یہ قول رسول اللہ کے سامنے بیان کیا اور اس نے آ کر انکار کیا اور قسمیں کھا گیا اس وقت میری قوم نے مجھے بہت کچھ برا کہا اور ہر طرح کی ملامت کی کہ میں نے ایسا کیوں کیا میں نہائید غمگین دل ہو کر وہاں سے چل دیا اور سخت رنج و غم میں تھا جو رسول اللہ نے مجھے یاد فرمایا اور فرمایا اللہ تعالی نے تیرا عذر نازل فرمایا اور تیری سچائی ظاہر کی ہے اور یہ آیت اتری ہم الذین الى آخری یہ حدیث اور بھی بہت سی کتابوں میں ہیں مسلم احمد میں زید بن عرقم رضی اللہ عنہ کا یہ بیان اس طرح ہے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ غزوے میں تھا اور میں نے عبداللہ ابن عبی منافقوں کے سردار کی یہ دونوں باتیں سنی میں نے اپنے چچا سے بیان کی اور میرے چچا نے رسول اللہ سے عرض کی جب رسول اللہ نے اسے بلایا یعنی عبداللہ بن عبی منافق کو اس نے انکار کیا اور قسمیں کھا گیا تو رسول اللہ نے اسے سچا اور مجھے چھوٹا جانا میرے چچا نے بھی مجھے بہت برا بھلا کہا کہ مجھے اس قدر غم اور ندامت ہوئی کہ میں نے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا یہاں تک کی یہ صورت اتری اور آپ نے میری تصدیق کی اور مجھے یہ پڑھ کر سنائی مسلم احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ایک سفر کے موقع پر جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو تنگی پہنچی تو مبداللہ بن عبی نے انہیں کچھ دینے کی ممانعت کر دی رسول اللہ نے جب انہیں اس لیے بلوایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں تو انہوں نے اسے بھی مپھر لیا قرآن کریم نے انہیں ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں اس لیے کہا ہے کہ یہ لوگ اچھے جمیل جسم والے تھے ترمیدی وغیرہ میں زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ نکلے ہمارے ساتھ کچھ عراب یعنی دیہات کی لوگ بھی تھے پانی کی جگہ وہ پہلے پہنچنا چاہتے تھے اسی طرح ہم بھی اسی کی کوشش میں رہتے تھے ایک مرتبہ ایک عرابی نے جا کر پانی پر قبضہ کر کے حوز پر کر لیا اور اس کے اٹھ گٹھ پر تھر رکھ دیئے اور اوپر اسے چمڑا پھیلا دیا ایک انساری نے آ کر اس حوز میں سے اپنے اونٹ کو پانی پلانا چاہا اس نے رکا انساری نے پلانے پر زور دیا اس نے ایک لکڑی اٹھا کر انساری کے سر پر ماری جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا یہ چونکہ عبداللہ ابن عبی کا ساتھی تھا سیدھا اس کے پاس آیا اور تمام ماجرہ کہہ سنایا عبداللہ بن عبی بگڑا اور کہنے لگا ان عرابیوں کو کچھ نہ دو یہ خود بھوکے مرتے بھاگ جائیں گے یہ کھانے کے وقت رسول اللہ کے پاس آ جاتے تھے اور کھالیا کرتے تھے تو عبداللہ ابن عبی نے کہا تم رسول اللہ کا کھانا ایسے وقت لے جاؤ جب یہ لوگ یعنی عرابی نہ ہو رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا کھالیں گے یہ رہ جائیں گے یوں ہی بھوکوں مرتے بھاگ جائیں گے اور اب ہم مدینہ جا کر ان کمینوں کو نکال باہر کریں گے میں اس وقت رسول اللہ کا ردیف تھا یعنی آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹا ہوا تھا اور میں نے یہ سب سنا اپنے چچا سے ذکر کیا چچا نے رسول اللہ سے ذکر کیا رسول اللہ نے اسے بلوایا یہ انکار کر گیا اور حلف اٹھا لیا رسول اللہ نے اسے سچا سمجھا اور مجھے جھوٹا قرار دیا چچا میرے پاس آئے اور کہا تم نے یہ کیا حرکت کی رسول اللہ تم پر ناراض ہو گئے اور تمہیں جھوٹا جانا اور دیگر مسلمانوں نے بھی تمہیں جھوٹا سمجھا مجھ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا سخت غمگینی کی حالت میں سر جھکائے میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی جو رسول اللہ میرے پاس آئے میرا کان پکڑا جب میں نے سر اٹھا کر آپ کی طرف دیکھا تو رسول اللہ مسکرائے اور چل دیئے اللہ کے قسم مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے اگر دنیا کی عبدی زندگی مجھے مل جاتی جب بھی میں اتنا خوش نہ ہو سکتا تھا پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے پاس آؤ اور پوچھا کہ رسول اللہ نے تم سے کیا کہا میں نے کہا فرمایا تو کچھ بھی نہیں مسکراتے ہوئے تشریف لے گئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس پھر خوش ہو آپ رضی اللہ عنہ کے بعد ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے یہی سوال مجھ سے کیا اور میں نے یہی جواب دیا صبح کو سور منافقون نازل ہوئی دوسری روایت میں اس صورت کا منہل اذلو تک پڑھنا بھی مروی ہے عبداللہ بن لہیہ رحمت اللہ علیہ اور موسیٰ بن عقبہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو مغازی میں بیان کیا ہے لیکن ان دونوں کی روایت میں خبر پہنچانے والے کا نام عوث بن ارقم ہے جو قبیل بن حارث بن قزرج میں سے تھے تو ممکن ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی خبر پہنچائی ہو اور عوث رضی اللہ عنہ بھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ راوی سے نام میں غلطی ہو گئی ہو واللہ عالم ابن ابی حاتم میں ہے کہ یہ واقعہ غزوہ مریسیع کا ہے یہ وہ غزوہ ہے جس میں خالد رضی اللہ عنہ کو بھیج کر رسول اللہ نے منات بت کو تڑوا دیا تھا جو قفع مشلل اور سمندر کے درمیان تھا اسی غزوے میں دو شخصوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا ایک مہاجر دوسرا قبیل بحض کا تھا اور قبیل بحض انسانیوں کا حلیف تھا بحضی نے انسانیوں کو اور مہاجر نے مہاجرین کو آواز دی کچھ لوگ دونوں طرف سے کھڑے ہو گئے اور جھگڑا ہونے لگا جب ختم ہوا تو منافق اور بیمار دل لوگ عبداللہ ابن ابی منافقوں کے سردار کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو تم سے بہت کچھ امیدیں تھیں تم ہمارے دشمنوں سے ہمارا بچاؤ تھے اب تو تم بیکار سے ہو گئے نہ نفع کا خیال نہ نقصان کا تم نے ہی ان جلالیب کو اتنا چڑھا دیا کہ بات بات پر ہم پر چڑھ دونیں نئے مہاجرین کو یہ منافقین لوگ جلالیب کہتے تھے اس اللہ کے دشمن عبداللہ بن عبی نے جواب دیا کہ اب مدینہ پہنچتے ہی ان سب کو وہاں سے دیس نکال دیں گے مالک ابن دخشن جو منافق تھا نہیں نہیں بلکہ مالک ابن دخشن منافق نہیں بلکہ مخلص صحابی تھے اور ان کے اخلاص پر رسول اللہ نے گواہی دی تھی انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں پہلے ہی سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا چھوڑ دو خود بخود منتشر ہو جائیں گے یہ باتیں عمر رضی اللہ عنہ نے سن لی اور خدمت نبوی میں آ کر ارز کرنے لگے کہ اس بانی فتنہ یعنی منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی کا قصہ پا کرنے کی مجھے اجازت دیجئے رسول اللہ نے فرمایا اچھا اگر اجازت دوں تو کیا تم اسے قتل کر ڈالوگے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی قسم ابھی اپنے ہاتھ سے اس کی گردن مار دوں گا رسول اللہ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ اتنے میں عسید بن حدیر رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہوئے آئے رسول اللہ نے ان سے بھی یہی پوچھا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا آپ نے انہیں بھی بٹھا لیا پھر تھوڑی دیر گزری ہوگی جو کوچ کرنے کا حکم دیا اور وقت سے پہلے ہی لشکر نے کوچ کیا وہ رات دن دوسری صبح تک برابر چلتے ہی رہے جب دھوپ میں تیزی آگئی اترنے کو فرمایا دو پہر ڈھلتے ہی جلدی سے کوچ کیا اور اسی طرح چلتے رہے تیسرے دن صبح کو قفا مشلل سے مدینہ پہنچ گئے عمر رضی اللہ عنہ کو بلوایا ان سے پوچھا کہ کیا میں اس کے قتل کا تمہیں اے عمر حکم دیتا تو تم اسے یعنی عبداللہ بن عبی کو مار ڈالتے عمر رضی اللہ نے ارز کیا یقینا میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا آپ نے فرمایا اگر تم اسے اس دن قتل کر ڈالتے تو بہت سے لوگوں کی ناخ خاک آلودہ ہو جاتی کہ میں اگر انہیں کہتا تو وہ بھی اسے مار ڈالے میں تعمل نہ کرتے پھر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی بے دردی سے مار ڈالتے ہیں اسی واقع کا بیان ان آیتوں میں ہے یہ سیاق بہت عجیب و غریب ہے اور اس میں بہت سی ایسی عمدہ باتیں ہیں جو دوسری روایتوں میں نہیں سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ ابن عبی منافق کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ جو پکے سچے مسلمان تھے اس واقع کے بعد رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ میرے باپ نے جو بکواس بکی ہے اس کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں اگر یوں ہی ہے تو اس کے قتل کا حکم آپ کسی اور کو نہ دیجئے میں خود جاتا ہوں اور ابھی اس کا سر آپ کے قدموں تلے ڈالتا ہوں قسم اللہ کی قبیر خزرج کا ایک ایک شخص جانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے احسان و سلوک اور محبت و عزت کرنے والا نہیں لیکن میں فرمان رسول پر اپنے پیارے باپ کی گردن مارنے کو تیار ہوں اگر رسول اللہ نے کسی اور کو یہ حکم دیا اور اس نے اسے مارا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں جوش انتقام میں میں اسے نہ مار بیٹھوں اور ظاہر ہے کہ اگر یہ حرکت مجھ سے ہو گئی تو میں ایک کافر کے بدلے ایک مسلمان کو مار کر جہنمی بن جاؤں گا رسول اللہ میرے باپ کے قتل کا حکم مجھے دیجئے رسول اللہ نے فرمایا نہیں میں اسے قتل کرنا نہیں چاہتا ہم تو اسے اور نرمی برتیں گے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جب تک وہ ہمارے ساتھ ہے اکریمہ اور ابن زید رضی اللہ عنہما کا بیان ہے جب رسول اللہ اپنے رشکروں سمیت مدینہ پہنچے تو اس منافق عبداللہ بن عبی کے لڑکے عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تلوار کھینچ لی لوگ مدینے میں داخل ہونے لگے یہاں تک کہ ان کا باپ عبداللہ بن عبی آیا تو یہ فرمانے لگے پرے رہو مدینے میں نہ جاؤ اس نے کہا کیا بات ہے مجھے کیوں روک رہا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو مدینہ نہیں جا سکتا جب تک کہ رسول اللہ تیرے لئے اجازت نہ دے عزت والے تو اللہ کے رسول ہی ہیں اور تو زلیل ہے یہ رکھ کر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ رسول اللہ تشریف لائے رسول اللہ کی عادت مبارکہ تھی کے لشکر کے آخری حصے میں ہوتے تھے رسول اللہ کو دیکھ کر اس منافق نے اپنے بیٹے کی شکایت کی رسول اللہ نے پوچھا تم اسے کیوں روک رہے ہو انہوں نے کہا قسم اللہ کی جب تک آپ کی اجازت نہ ہو یہ اندر نہیں جا سکتا چنانچہ رسول اللہ نے اجازت دی اب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو شہر میں داخل ہونے دیا یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے جو ایسا کریں وہ بڑے ہی زیاکار یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے آپ تھوڑی سی دیر کی محلت کیوں نہیں دیتے کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں جب کسی کی مدت عمر پوری ہو جائے پھر اسے اللہ تعالی ہرگز محلت نہیں دیتے اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالی بخوبی باخبر ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے مال اور اولاد کی محبت اور اللہ کے ذکر سے غفلت اللہ تعالی اپنے مؤمن بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بکسرت اللہ کا ذکر کیا کریں اور تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت میں پھس کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ پھر فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور دنیا کی زینت پر ریچ جائے اپنے رب کی اطاعت میں سست پڑ جائے وہ اپنا نقصان آپ کرنے والا ہے پھر اپنی اطاعت میں مال خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے خرچ کر لو موت کے وقت کی بے کسی دیکھ کر نادم ہونا اور امید بادنا کچھ نفانا دے گا اس وقت چاہے گا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو جو کچھ نیک عمل ہو سکے کر لے اور اپنا مال بھی دل کھول کر اللہ کی راہ میں دے لے لیکن آہ اب وقت کہا آنے والی مسئیبت آن پڑی اور نہ ٹلنے والی آفت سر پر کھڑی ہو گئی اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَبِ الی آخری آیاء یعنی لوگوں کو اے نبی حشیار کر دیجئے جس وقت تو ان کے پاس عذاب آ جائے گا تو یہ ظالم کہنے لگیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی محلت مل جائے تاکہ ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں اور آپ کی رسول کی اتباہ کریں اس آیت میں تو کافروں کی مذہمت کا ذکر ہے دوسری آیت میں نیک عمل میں کمی کرنے والوں کے افسوس کا بیان اس طرح ہوا ہے یعنی ان میں سے کسی کو موت آنے لگی ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دیجئے تو میں نیک عمل کر لوں یہاں فرماتے ہیں کہ موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا اللہ خبر رکھنے والے ہیں کہ کون اپنے قول میں سچا ہے اور اپنے سوال میں حق بجانب ہے یہ لوگ تو اگر لوٹائے جائیں تو پھر ان باتوں کو بھول جائیں گے اور وحی کرتود کرنے لگ جائیں گے جو اس سے پہلے دنیا میں کرتے رہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ترمیدی میں مروی ہے کہ ہر وہ شخص جو مالدار ہو اور اس نے حج نہ کیا ہو یا زکاة نہ دی ہو وہ موت کے وقت دنیا میں واپس لوٹنے کی آرزو کرتا ہے ایک شخص نے کہا اللہ کا خوف کیجئے واپسی کی آرزو تو کافر کرتے ہیں آپ نے فرمایا جلدی کیوں کرتے ہو سنو قرآن فرماتا ہے پھر آپ نے یہ پورا رکود تلاوت کر سنایا اس نے پوچھا زکاة کتنے میں واجب ہے فرمایا دو سو اور زیادہ میں پوچھا حج کا فرض ہو جاتا ہے فرمایا جب راہ خرچ اور سواری خرچ کی طاقت ہو ایک مرفو روایت میں بھی اسی طرح مروی ہے لیکن موقوف ہی زیادہ صحیح ہے یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اپنے قول سے سامعین الحمدللہ سورة المنافقون کی تفسیر مکمل ہوئی سورة dzisiaj